جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو بے خوابی کے لیے ایک خاص قبع بتاتے ہیں بعض ایسے حضرات ہیں کہ جو سلیپنگ پلز لیتے ہیں نیند کی گولیاں کھاتے ہیں نشاور دوائیں اشتعمال کرتے ہیں اور نیند کی گولیاں مسکن عدویات نشاور عدویات اور سلیپنگ پلز لے لے کے ان بیچاروں کے دماغ اور اسات کی کمزوری ہو گئی ہے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ ان بیچارے جہاز بن گئے ہیں ان کو نشے پہ لگا دیا جہاز بنا دیا الوپیتک میڈیسن نے اتنے زیادہ ان کے سائٹ پھٹ ہیں اور نیند پھر بھی نہیں آتی اس کے لیے تین چار چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ کو نیند کیوں نہیں آتی بے خوابی کیوں ہیں نیند کے لیے پرسکون اور مٹھی فوری نیند کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کا فائدہ ہو ایک تو کافروں کو اسلام کی دعوت دے کے غیر مسلموں کو قادیانیوں کو اسلام میں داخل کرنا یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ کے دین کی کوئی خدمت کر کے مرے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے دنیا سے جائیں تاکہ جب ہم قبر میں جائیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے آپ ہمارے لیے دعا کریں اسی طرح روحانی علاج معالجے کے حوالے سے ہمارا زندگی کا مشن اور مقصد ہے کہ مسلمانوں کو جادوگروں سے گمراہ لوگوں سے اور عیسائیوں سے اور اس طرح کے ہندو پندتوں سے بچانا اور مسلمانوں کا قرآنی آیات اور قرآنی وظائف اور مسلم دعاوں سے علاج کرنا اسی طرح جسمانی حوالے سے بھی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ مسلمانوں کا غزا سے غزائی ٹوٹکوں سے ٹپس سے دواز سے علاج بالمسل سے علاج بالغزا سے علاج کرنا جو مہنگی دعای نہیں افورڈ کر سکتے ہمارے پاس علاج کے لیے نہیں آسکتے دعای نہیں مگوا سکتے تو گھر بیٹھے ان کا فائدہ ہو ان کو کسی نہ کسی درجہ میں علاج کر کے گھر میں شفاہ مل جائے بغیر پیسوں کے تو یہ ہمارے لیے بھی نجات کا باعث ہوگا ہمارے ہر پیغان کو آپ دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے کریں آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور ویڈیو اور ٹپس کے متعلق اور ٹوٹکے کے متعلق کوئی سوال ہو تو صرف یوٹیوب چینل پر کومنٹس کر کے اس کا آپ جواب لے لیا کریں اس کے لیے کالز نہ کیا کریں میں خود بہت مصروف ہوتا ہوں کالز اٹینڈ نہیں کر سکتا میں صرف علاج کے لیے یا مشورے کے لیے یا دوائی مگانے کے لیے یا اگر کوئی بھائی یا بہن آنا چاہیں علاج کے لیے صرف وہ ورس اپ پر وائس میسج کر کے اپنے جواب کا انتظار کیا کریں ورس اپ پر صرف وائس میسج کا جواب دیے جاتا ہے کال اٹینڈ نہیں کی جاتی تو ہماری زندگی کا مشن ہے کہ آپ ہر طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں صحت مند زندگی گزاریں آپ کی روحانی جسمانی ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمیں بے خوابی ہوتی ہے نین نہیں آتی اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں بعض دفعہ ٹینشن کی وجہ سے سٹریس کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے یا کسی دماغی ویکنس کی وجہ سے نین نہیں آتی اگر ٹینشن ہے تو ٹینشن کو ریلیز کریں اللہ پر بروسار توقع کریں اللہ کا ذکر کریں جب آپ کی ٹینشن ختم ہوگی تو آپ کو پرسکون نہیں دائے گی انزائیٹی کا مسئلہ ہے سٹریس کا مسئلہ ہے ڈپریشن کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج اللہ رب العزت پر بروسار توقع تھوڑی چیز پر کنات اپنی زندگی کی خواہشات کو محدود کرنا اللہ پر توقع کرنا اور اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہماری دماغی اصابی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا ہر حال میں رضا بالقضاء اللہ کی ہر بات پر اللہ کی ہر قضاء پر اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اور بروسار توقع کرنا اور ہر کام کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا جب یہ ہم کریں گے تو ہمیں پرسکون نید آئے گی ساری نوازوں کا احتمام کریں گناہوں سے بچیں استغفار کریں کسرت کے ساتھ دروشی پڑھیں اگر بعض حضرات ہم نے ایسے مریض دیکھیں روحانی جسمانی جن کو رات کو نین نہیں آتی ہم نے ان کو استغفار بتایا اور دروشی بتایا انہوں نے دن میں کسرت سے استغفار کیا اللہ نے گناہ ماف کر دیئے رات کو کسرت سے دروشی پڑھا دروشی کی برکت سے اللہ رب العزت نے دماغی طور پر آسابی طور پر نفسیاتی طور پر شیزو فرینیا کے مریضوں کو اللہ نے شفاہ تعاف فرمائی کیونکہ جب مومن مسلمان دروشی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اس پر بارش کی طرح پرسات کرتی ہیں اور برستی ہیں تو جب اللہ کی رحمت برسے گی تو سکینہ نازل ہوگی سکینہ نازل ہوگی تو پرسکون نیند آئے گی پرسکون نیند کے لیے اللہ کا ذکر اور دماغ کو فرش کرنے کے لیے سر پر کسی روغن کا مساج کریں پاؤں کے تلوے پر ضرور مساج کریں پاؤں کے جو تلوے ہیں ان پر آپ کو مساج کریں سر کے اوپر مساج کریں آپ کو بغیر سلیپنگ پلز کے بغیر نیند کی دعائیوں کے آپ کو نیند آئے گی اسی طرح اللہ کا ذکر کریں دروشی پڑھیں اور ساتھ میں آپ سونے سے پہلے پودینے کے دس برم پتے لے کے ان کو دیر کپ پانی میں ڈال کے پکائیں اس میں اپنی مرضی سے شہر ڈال لیں چینی ڈال لیں پیکہ پی لیں نمگین پی لیں پودینے کا کوا آپ نے پودینے کی گرین ٹی یعنی پودینے کا ہربل ٹی جو ہے جو شاندہ کہلیں کوا کہلیں ہربل ٹی کہلیں پودینے کا آپ نے کوا بنا کے ایک سے دیر کپ رات کو سونے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے پینا ہے اس کے بعد سونے سے پہلے آدھا گلاس آپ پانی پی لیں ایک دیر گھنٹہ پہلے کوا اور بالکل سونے سے پہلے آدھا گلاس نارمل پانی اور سکون نیند کے لیے یہ بہترین علاج ہے آپ کی نیند کی ساری گولیوں اور دوائیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو چھٹکارا عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائی کام بلاجلہ مستمرہ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ کر رب العالمين